بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہمیشہ دوسری کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں اور انہوں نے چند ایسے بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر عمل کیا اور وہ کامیاب سے کامیاب تار انسان بن گئے ان میں سے پانچ بنیادی اصول آرپلوتوں کی خدمت میں آج حاضر ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ اصول آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے ان اصولوں پر عمل کرنے سے نہ صرف آپ کامیاب ہوں گے بلکہ کامیابی کا سالوں میں تیہ ہونے والا سفر آپ مہینوں میں تیہ کرن گے انشاءالبہ اس ویڈیو کو پلیز لاس تک دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھا سکے گا کہ وہ بنیادی پانچ اصول کون سے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے انسان عظیم کامیابوں کا مالک بن سکتا ہے دوستو نمبر ایک کی بات کرتے ہیں تو اصول نمبر ایک ہے کامیابی حاصل کرنے سے پہلے کامیابی کے بارے میں سوچیں ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اور اصول کے اوپر ایک ویڈیو تیار کی جا سکتی ہے لیکن ایسا بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی اصول کے اوپر ایک لمبی چوڑی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سپاٹی جی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ کو بھی وہ چیز بہت پسند آئے گی اللہ کے رسول کے پاس جب بھی کوئی صحابی یا کوئی شخص آتا ان سے علم حاصل کرنے کیلئے تو اللہ کے رسول سے جب کوئی سوال کرتا تو اللہ کے رسول اسے انتہائی مختصر جواب دیتی تاکہ اس کے ذہن کے اوپر کوئی بوجھ نہ کریں نمبر دو ذمہ داری قبول کیجئے اپنی تقدیر کے آپ خود مالک ہیں کوئی دوسرا آپ کی زندگی نہ بدلے گا نہ بدل سکتا ہے یہاں پر ایک ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے فرض کریں کہ آپ سارا دن مزدوروں سا کام کرتے ہیں میند مشکل کرتے ہیں لیکن آپ وہ نہیں کرنا چاہتے آپ کا مقصد آپ کا گول کچھ اور ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے جس ایڈوکیشن کی سب سے زیادہ ضروری ہے یا ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا یا اس ذمہ داری کو قبول کرنا یہاں پر اس ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم بعض اوقات ایسی چیزوں پر اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں جس کا ہمیں بہت زیادہ مقصان ہوتا ہے اور یہاں پر وقت کا زیان سب سے بڑا زیان ہے نمبر تین گول کا تعیون تیہ کریں کہ آپ کیا حاصل کرنا یا بننا چاہتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ اپنے گول کو تیہ کر لیتے ہیں کہ یا میں یہ بننا چاہتا ہوں یا میں اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں لیکن میں اس چیز میں جانے کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن ہوتی اسے کلیک کرنے کے بجائے کسی اور چیز کے پیچھے لگ جاتی ہے کسی اور چیز کی انفرمیشن کو اگر کٹھا کرنا شروع کر دوں گا تو یہ وقت کا زیان ہے اس میں پھر مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے گول میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا دوستو اپنی کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جس چیز میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو اس سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن ہے اسے کلٹ کرو دوستو تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کامیابی کی خواہش کامیابی کی شدید خواہش کے بغیر کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہوتی یہ چیز بہت اہم ہے بہت ضروری ہے فرض کنیک کے آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں یا آپ کچھ ایسا بننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے سوچا آپ سنگر بننا چاہتے ہیں آپ باکسر بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک جمناسٹر بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک ماسٹر آٹسٹ بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کے اندر اس کی خواہش شدید خواہش نہیں ہے شدت نہیں ہے اس کے اندر تڑپ نہیں ہے تو پھر وہ چیز آپ کے لئے نہیں ہے آپ اس چیز کے اوپر اپنا وقت زائم مت کرو اگر آپ کے اندر اس کی خواہش اور شدید خواہش ہے تو پھر آپ اس مقصد کو ضرور حاصل کرو گی اس مقصد میں آپ ضرور کامیاب ہوں گی ایک نیک دن وقت ضرور آئے گا کہ آپ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے لیکن اگر آپ کے اندر وہ خواہش کی شدت نہیں ہے آپ کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اگر تڑپ نہیں ہے تو آپ کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی اگر آپ کے اندر ڈاکٹری کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے جو تڑپ ہے جو ضرورت ہے اگر وہ چیز ہے آپ کے اندر تو ڈاکٹری آپ کے لیے انجینڈرنگ آپ کے لیے اگر آپ کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے وہ خواہش نہیں ہے وہ شدت نہیں ہے تو پھر اس چیز میں وقت زائمت کرو پھر کسی ایسے کام کو کرو جس میں آپ بیسٹ ہو جس میں آپ بیسٹ ہو اس میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ نمبر پانچ مصفت رویہ کامیابی کی بنیاد ہے ہم لوگوں نے سکول میں پڑا تھا اور سنا بھی کہ ایک کچھوہ اور کھرگوش جنگل میں ریس لگا دے ہیں اور کھرگوش سپیر سے نکل جاتا ہے اور وہ جا کر ایک درک کے نیچے چھاؤں میں سو جاتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جب تک کچھوہ یہاں پر پہنچے گا میں اپنی نیت پوری کر چکا ہوں گا اور میں اس سے جے جاؤں گا لیکن کچھوہ اپنے مصفت رویہ کے ساتھ اپنے گول کی طرف بڑھتا رہا بڑھتا رہا اور بالآخر وہ ہر گوش سے جید اس کہانے سے جو انسپیریشن حاصل کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرس کریں کہ آپ کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرس کریں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے ایک سال کا دو سال کا یا تین یا چار سال کا اور اتنے عرصے میں آپ کامیاب نہیں ہو پاتے لیکن آپ کا رویہ جو ہے وہ مصفت رہا آپ کا جو ایڈیٹیوٹ ہے وہ مصفت رہا تو آپ اگر اس میں پانچ سال بار بھی کامیاب ہوتے ہیں تو you are good اور اگر آپ کا رویہ مصفت نہیں ہے ہر گوش کے جیسا ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ میند کی اور اس کے بعد آپ سو گئی پھر آپ نے کچھ عرصہ میند کی پھر آپ سو گئے تو پھر اس مقصد میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ مصفت رویہ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جب کسی چیز کو ادورہ کرنا ہے تو اسے آپ کبھی بھی ہاتھ مت لگاؤ اگر آپ کے اندر مصفت سوچ یا مصفت رویہ نہیں ہے یا مستقل مزاجی نہیں ہے تو آپ اس مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کچھوہ جو ہے وہ مصفت رویہ کے ساتھ چلتا رہا وہ اپنے ایڈیٹوٹ کے اندر فرق نہیں آنے دیا یا اپنے ایکشن کے اندر اسے فرق نہیں آنے دیا اس لیے وہ کامیاب ہوا آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ مصفت رویہ کے ساتھ کام کریں گے تو یہ ہیں وہ پانچ بنیادی اصول جن میں میں نے یہ پارٹ 3 مکمل کر کے آپ لوگوں کے خدم میں پیش کیا امید کرتا ہوں کہ یہ پارٹ 3 آپ کو بہت پسند آیا ہوگا پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹے کے بڑی کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو مل سکے کامیاب میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہی مجھے بتانے کی کوشش کیجئے گا کہ آپ کو ان اصولوں سے کیا چیز سمجھ میں آئی دوستو کیونکہ آپ کے کامیاب مجھے اس بات کی انسپریشن دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان اصولوں سے کیا چیز سمجھے جب تک میری اگلی ویڈیو آئے اپنا اور اپنے گھروں کو بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کی پناہ میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ